اشہد اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا حادیلہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اصراب عبده لینا من البسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحده لا شریک ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام قائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے قائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور جو رحمت دعا لبن کا اس دنیا میں تشریف لائے حمد و صلاة کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو ابی طلاح کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے واقع کا ذکر فرمایا جو اس دنیا کی تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتا ہے یہ قائنات اللہ رب العزت کے نظام سے اللہ رب العزت کی تقدیر سے اور اس کی تدبیر سے چل رہی ہے اس میں کسی انسان کا کسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں اور وہ کائنات کی تدبیر کے بارے میں بھی اعلان کرتا ہے کہ آسمان سے زمین تک یعنی ساتوں آسمانوں کی بلندیوں سے جہاں مخلوقات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے لے کر اس زمین کی گہرائی تک ہر چیز کی تدبیر وہ اکیلا کرتا ہے اس کے ساتھ اور کوئی اس کا شریک کو صحیح نہیں وہ جن سے کرواتا ہے وہ اس کے غلام ہیں وہ فرشتے ہوں وہ انسان ہوں وہ دیگر مخلوقات ہوں وہ سب کے سب اس کے غلام اور نوکہ اور اس کائنات میں اس کی قدرت کے بڑے بڑے موجزات موجود ہیں لیکن ہم انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے واقعات ہیں اللہ کی قدرت کے جو موجزات ہیں ان میں ایک بہت بڑا موجزہ وہ ہے جو اللہ برزت نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری سالوں میں اسراء اور میراج کی صورت میں ظاہر فرمایا دنیا والوں کو دکھایا اور بدلائے ہمارے ہاتھ تو صرف اتنا ہے جو بات معروف ہے جس کو لوگ جانتے ہیں کہ میراج کی رات کی فضیلت ہے اور اس فضیلت کو بیان کرنے کے لئے اخبارات مقررین بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس واقعے کے اندر جو حکمتیں ہیں جو دروس ہیں جو عبرتیں ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں صرف اسراء کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہم تو عجمی ہیں عجمی کا معنی گونگا یعنی اہلِ عرب کے مقابلے میں ہم زبان کے اعتبار سے گونگے دیں ہمیں معلوم نہیں ہیں بس ایک چیز ہمارے ذہن میں آجا ہے ہم اس کو لے کر سارے کی سارے قوم اس کی بیچے دوڑتی اس واقعے کو جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما سیرت نگاروں نے اور موردخین نے اس کو ایک حادثہ بھی کرا دیا ہے حادثة الاسرہ کہ اس انسانی تاریخ میں یہ ایک عجیب و غریب قسم کا حادثہ اور واقعہ ہے جو اپنی مثال آپ ہیں اور اس کے پس منظر میں بہت کچھ ہے ایک طرف یہ بات صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی نبی کرم علیہ السلام کے دشمن بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ انسانی تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتوں میں اگر پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں جتنی آزمیشیں آپ پر آئیں جتنی پریشانیوں اور مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا اللہ رب العزت نے جتنے امتحانات آپ کے لیے اور کسی کے نہیں دیئے قرآن مدید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ تعافرمایا اس سے پہلے ان کا امتحان دیا گیا اور امتحان بہت سخت تھا جتنے پرچے تھے وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر مشکل تھے اور سخت تھے فَأَتَمَّهُمْ انہوں نے سارے سوالات کے جراب دیئے اور تمام امتحانات انہوں نے نمائع نبروں میں سو فیصہ نمبر لے کر پاس کی پھر فرمایا اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہ ابراہیم تو نے سارے امتحانات پاس کر لیے اب رہ دی دنیا تک تم ہی امام ہوگی اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحانات ان سے بھی زیادہ سخت ہیں بچپن سے دیکھیں یتیمی کی زندگی چھ سال کی عمر میں والدہ محترمہ کی وفات آن سال کی عمر میں دادا کی وفات اور اس کے بعد اعلانِ نبوت کے بعد ایک ایسا سلسلہ شبو ہو جاتا ہے ابتراؤں کا آزمائشوں کا کہ جو زندگی کے آخری دن تک ختم نہیں ہوا آخری سال بھی آپ نے ہزاروں میل کا سفر تہہ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کیا کبھی بھی آپ آرام سے گھر میں نہیں بیٹھو مکہ والوں کی طرف سے محاف آرائی اور مشکلات بڑھتی جلی جا رہی ہیں آزمائشوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے آپ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے قرآنِ مجید کی ترامت کے لیے آتے ہیں پیچھے سے مشرقینِ مکہ بھی آر دھمکتے ہیں کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے کوئی گانی دیتا ہے کوئی تلز کرتا ہے کوئی ساہر اور مجنو کہتا ہے اور کوئی غلازت کا نیر لاکر آپ کے اوپر پھینک دیتا ہے چشمِ خلق نے یہ سب کچھ دیکھا اور کائنات کا رب بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کے پاس تو ساری قوتیں ہیں لیکن وہ اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے یہ عزازات بغیر امتحان کے نہیں ملتے ہیں دس سال تک بارہ سال تک آپ نے دیکھا مکہ والوں کا یہی سلوک ہے رمائے کہ چلو کسی اور قوم کی طرف جاتے ہیں شاید اللہ رب العزت ان میں اپنے بندے پیدا کر دے ان کو اللہ تعالی حدایت عطا فرما دے اور وہ اس دین کے معاملے میں میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ مل جائیں آپ طائف کا رخ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرتے ہیں کوئی ذاتی سوال کرنے کے لیے نہیں گئے اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو مکہ والے جو مشرق تھے ان کی دشمنی تو کیا دشمنی تھی اہلِ طائف کی دشمنی ان سے بھی آگے بڑھتا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ آپ آگے جا رہے ہیں پیچھے عباش لگے ہوئے لڑکوں کو بچوں کو پیچھے لگا دیا گالیاں بھی دے رہے ہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں مزاق بھی اڑا رہے ہیں پتھر بھی مار رہے ہیں عمر مؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پید عمر علیہ السلام آپ نے زندگی میں بڑے بڑے مشکل دن دیکھے ہیں یہ بتائیں کہ زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کا انسا تھا فرمہ وہ دن تھا جو طائف کی طرف گیا تھا ان کا سلوک ایسا تھا حتی اغمی علیہ فرمہ میں چل رہا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پڑھوں بہوش ہو گیا حواس کو بیٹھا اتنا برا سلوک انہوں نے کیا قرنِ سعارب جگہ پر پہنچا جو جبریل آلہ السلام کہا کہ اللہ کرسو اللہ علیہ السلام آپ کے ساتھ جو کچھ ہوئے اللہ سب دیکھ رہا ہے یہ فرشتہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس نے سلام کا تاکہ اللہ نے مجھ کو بھیچا ہے آپ حکم دیں طائف کے پہاڑوں میں میں ان کو پیس کا رکھ دیتا ہوں فرمائے لعل اللہ یخرج من اصلابهم من یعمد اللہ وحدہ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا کہ اگر میں بدعا کرتا ہوں یہ حلاق ہو جائیں گے ان کی نصر بھی برماد ہو جائے گی مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نصروں میں سے اللہ موحدین پیدا کرے گا اپنے دین کے محافظ پیدا کرے گا اپنے دین کے سپاہی پیدا کرے گا میں ان کے حق میں بدعا نہیں کرتا آپ واپس تشیف لاتے ہیں آپ دیکھئے امتحانات اور پھر انایات بارشے دیکھیں وہاں دیئے نخلہ پر پہنچتے ہیں وہاں پر آپ نے قیام فرمایا رات کو پڑاؤ دالا حضرت زہد بن حار صاحب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اب دیکھیں انسانوں نے کیا سلوک کیا کتنی توہین کی دیکھا جائے تو اگر کسی کے گھر میں کسی کے محلے میں اجنبی بشک مخالف ہی کیوں نہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں آیا لیکن یہ لوگ انسانیت سے اور انسانی اقدار سے بلکل عاری تھے یہ اللہ کی توہید سن کر یہ عاری ہو جائے کرتے تھے رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں اگلے دن رب ذوالجلال نے خبر دی کہ آئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو دنیا میں وہ جنات جو اس قرآن مجید کی تلاش میں نکلے تھے ہم نے ان کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا آپ کا قرآن سنتے رہے وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنْ يَسْتَنِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُو میں آپ فکر نہ کر دیا یہ دنیا آئے گی یہ آپ کے امتحانات ہیں اللہ رب الرزت آپ کو آزما رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ ساری کی ساری دنیا رب کے قرآن سے سب سے زیادہ محبت کرے گی صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی قرآن مجید کا سنے گی سورہ احقام میں رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو بھیجا اسرفنا الیکا نافرم من الجن يستمعونَ الْقُرْآنِ انہوں نے قرآن مجید کا سنا فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُو پہلی مرتبہ سنکا یہ مکہ والے بارہ سال سے لر رہے ہیں اور ستا رہے ہیں اور دشمنی کی تمام تر حدوں کو عبور کر چکے ہیں جنات جن کو ہم سرکش کہتے ہیں جن میں سے شیاطین ہیں وہ آتے ہیں اور پہلی ہی مرتبہ قرآن مجید کو سن کر کہتے يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْبَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَي يَهْدِئِ الٰلحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم يَا قَوْمَنَا عَجِيبُ دَعِي اللَّهِ انہوں نے کہا کہ ترات کے بعد آج ہم نے اللہ کی کلام کو سنا ہے اور یہ اللہ کی پہلی کلام ترات کی تصدیح کرنے والی ہے يَا قَوْمَنَا عَجِيبُ دَعِي اللَّهِ جنات اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ رب و عزت کی تحید کی طرف دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو اور قرآن مجید پر اور اس کے نبی پر ایمان دے ہو عزاز اللہ نے اعتافہ ایک مشکل ہے ساتھ اللہ رب و عزت نے آپ کو عزاز بھی اعتافہ کہ آپ ساقلین کے نبی ہیں انسانوں کے بھی نبی ہیں جنات کے بھی نبی ہیں اور رہتی دنیا تک صرف اور صرف آپ کی نبوت کا ہی سکھا رہا رہے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کے دسویں سال چچا بھی انتقال کر جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو عام الحزن کہا گیا کہ غم کا سال پریشانیوں کا سال اور مشکلات بڑھتی زلی جا رہی ہیں پھر ایک دن آیا اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا یہ انتہانات کا سلسلہ ہے جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے پھر انعایات کی بارش ہوتی ہے فَمَنَ سُبْحَانِ اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْسَىٰ جو سب سے بڑا دشمنت ہے سب سے بڑا دشمنت ہے اور خرم وقت کسی موقع کی تلاش میں رہتا تھا آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اضروع مزاق آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہاں ہی بتاؤ کوئی نیا واقعہ کوئی نئی خبر بت لے جس طرح کہ ہم پوچھتے ہیں یہ خبار آیا ہے اس میں کوئی نئی خبر ہوگی نئی خبر بت لے فرمائے ہاں ابو جال نئی خبر ہے آج رات اللہ رب العزت نے مجھے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ کی سیار کروائی چونگ اٹھا کہتا اچھا دوبارہ بتلائیں آپ نے دوبارہ کوئی ارفاظ دو رہا ہے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں جو بات آپ نے میرے سامنے کی ہے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہنی ہے مم کو لے کر آتا ہے پھر میں ٹھیک ہے اس نے سب کو ایک اٹھا کیا اعلان کیا مکہ میں کہ آؤ آج نئی خبر ہے وہ دورتے ہوئے آئے سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں حدت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشیف لے آتے ابو جہر نے کہا ہاں جی بتلائیں ان سب کے سامنے وہی بات دوھرائیں جو آپ نے میرے سامنے کی ہے فَمَنَا سُنُو سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَ حَرُلَا اب انہوں نے تعلیم بھیانا شروع کر دی مزاق بڑھانا شروع کر دیا مطعم بن عجی بڑا سمجھدار آدمی تھا سمجھدار آدمی اللہ کے پیانے پیغمبر علیہ السلام بھی اس کی قدر کر دی مطعم کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ السلام ہم آپ کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن آپ کو سچا سمجھتے تھے یہ جو مخالفت ہے یہ تو عقیدے کی مخالفت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولتے تھے بس انانیت کی وجہ سے اپنی سرداری کی وجہ سے اپنے مفادات کی وجہ سے ہم آپ کی ربوت کو نہیں مانتے آپ کو صادق سمجھتے تھے آپ کو امین سمجھتے تھے آج پہلی مرتبہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ رو کھڑے ہوئے ہیں فہا میں مطعم غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سچے ہیں تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے مطعم نے کہا ایک مہینہ لگتا ہے جانے کا مسجد اقصہ اور ایک مہینہ لگتا ہے آنے کا ہمارے پاس بڑی تیز رفتار قسم کی اسواری ہوتی ہے دو مہینے آنے اور جانے میں لگتے ہیں یہ کہتے ہیں ایک رات میں سب تو چھو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مطعم تو یہ بات کہتا ہے میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں یہ مسجد اقصہ یہ تو ہزار دو ہزار میل کی مسافت پر ہے میں تو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایک لمحے میں آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور خبر دے کر جاتا ہے اور ایک لمحے میں واپس چلا جاتا ہے آسمان سے خبریں آتی ہیں ہم ساری خبروں کی تصدیق کرتے ہیں اس دن آپ کا نام لکھا گیا کہ یہ صدیق ہے اس نے اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کی ہے جب سارے کے سارے تصدیق کا تقزیب کرنے والے جھٹلانے والے مشرق اور کافت تھے کہنے رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ ہمیں بتلائیں بتلائیں کہ محصد اقصہ کیسی ہے کیونکہ وہ لوگ تو جاتے رہتے تھے آپ نے سفر نہیں کیا تھا آپ بتلائیں اس کے دروازے کیسے ہیں ونڈو کتنی ہیں اب یہ تو نہیں کسی ایک آدمی بے شک کسی مسجد میں بیس سال بھی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی سارا پتہ نہیں ہوتا کہ ونڈو کتنی ہیں دروازے کی دیکھ انتاظہ ہی ہوتا ہے آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کوئی دروازے گرنے کے لیے کوئی نقشہ ساتھ لے کر تو نہیں آتا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو دیکھا تھا آپ بتلانا شروع کر دیتے ہیں بتلاتے بتلاتے جب انہوں نے سوالات زیادہ کرنے شروع کیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام رکھ جاتے ہیں اور مورنخی نے لکھا ہے کہ کچھ پریشانی بھی لائق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو کہیں گے یہ جواب دیں آپ دیکھ کر آئیں اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا اس نے بیعت المقتص کو اٹھایا سامنے لاتی پھر میں پوچھو کیا پوچھتے ہو وہ جو پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایسے جواب دے رہے ہیں جس طرح آپ اس مسجد میں بیٹھے سب کچھ دیکھ کر دیئے کیا کہتے ہیں مانا پھر بھی نہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ جادو کر دیا ہے یہ جادو کر دیا ہے جس کی قسمت میں ہوتا ہے ایمان وہی لاتا ہے یہ ایمان بڑی دولت ہے سب سے عظیم دولت ہے عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جس انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور جس انسان کے دل میں ٹیڑ ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر سے دور رہتا ہے پھر اللہ نے آپ کو اٹھایا اور وہاں تک پہنچایا وہاں پر لے کر گیا جہاں انسانوں میں سے کسی انسان کی رسائی ناممکن ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ براد پر تشریف دیکھا جاتے ہیں اور مسجد اقصہ سے اللہ رب العزت نے لفٹ کے ذریعے آپ کو آسمانوں پر پہنچایا لمحے میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کی لفٹ کی طرح لمحے میں آسمان پر پہلے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں آج سکوٹری کا انتظام بھی آسمانوں پر بہت سخت ہے آسمان پر تو گجائی نہیں سکتا فرشتوں کے علاوے لیکن پھر بھی اتنا سخت ہے حضرت جبریل علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے ملاقات کے لئے بلایا ہے دروازہ کھلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں حضرت عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے چوتھی آسمان کا دروازہ کھلتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچویں آسمان پر حرون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امت پر بڑا احسان ہے اگر وہ مشورہ نہ دیتے تو پچاس نمازیں اور چھے مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ کتنے لوگ پڑھتے ہیں جمعہ گدن ہے پھر بھی دس فیصد لوگ جو باہر ہیں وزاروں میں گھروں میں دس فیصد لوگ مسجد میں ہوں پچاس نمازیں ہوتی چھ مہینے کے روزے کون رکھتا کس نے مشورہ دیا تھا احسان ہوں کا بہت پر یاد رکھنا چاہئے فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی انبیاء علیہ السلام سے ہر نبی نے میری نبوت کی تصدیق کی ہر نبی نے ہر آسمان جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے چلنے لگا تو وہ غمزدہ نظر آئے میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان نظر آئے فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کی بڑے مقرب اور چہتے پیغمبر ہیں جو سوال کیا اللہ نے دیا جو سوال کیا اللہ نے دیا جو مانگا اللہ نے عطا کیا جب آپ کی ملاقات ہوئی ملاقات کی خوشی تو تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تمام انبیاء سے بڑی میری امت ہے تمام انبیاء سے بڑی میری امت ہے لیکن یہ میرے بات آئے ہیں اور امت ان کی مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے وہ یہ سوچ رہے تھے لیکن ان میں حسد نہیں ہے انبیاء علیہ السلام میں حسد نہیں ہر نبی دوسرے نبی کا بھائی ہے دوسرے نبی کی تصدیق کرنے والا ہے ساتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آیا ہے خوش حامدید کہا اپنے بیٹے کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جس کے لئے دعا کی جی رب بنا وفاس فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم اے اللہ تیرا گھر تو میں نے بنا دیا یہاں پر تو کوئی بھی رہنے والا نہیں اس کو آباد کرنے کے لئے کسی کو بھیج دی اللہ نے وہ دعا قبول کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو آباد کرنے کے لئے بھیجا فرمایا کہ اے میرے بیٹا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا کہ امت وہ ہے جس کو انبیاء کے سلام آتے ہیں جن کو رب کے سلام آتا ہے جن کو فرشتوں کے سلام آتا ہے اور کہنا کہ جنت کی سرزمین جنت کی سرزمین بڑی ہی امدہ ہے بڑی ہی پیاری ہے اور بڑی ہی قیمتی ہے اور اس میں بغات خود اگانے ہیں خود کاشت کرنے ہیں اور وہ بغات کیسے کاشت کرنے ہیں اللہ کی تسبیح اور تحمید پڑیں گے تو جنت میں بغات لگتے چلے جائیں گے یہ امت کے لئے پیغام ہے اور یہ پیغام بھی آپ بیراج کی رات لے کر آئے ہیں آپ نے بیت المعمور کو دیکھا ستر ہزار فرشتہ ستر ہزار فرشتہ ایک وقت میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کا تواف کرتا ہے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بیت المعمور بیت اللہ کی اوپر ہے آسمانوں پر اور ستر ہزار فرشتہ ایک وقت میں جب تواف کر کے فارغ ہوتا ہے دوسرے ستر ہزار آ جاتے ہیں اور پھر قیامت تک اس ستر ہزار کی باری نہیں آئے گی اللہ فرماتے ہیں میرے لشکروں کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ان کی کتنی تعداد ہے پھر آپ کو صدرت المنتحہ پر لے جایا گیا یہ وہ مقام ہے اللہ کے محبوب پہ انبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدرت المنتحہ کے مناظر ایسے ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا یہ وہ مقام تھا جس مقام پر کھڑے ہونا اور اللہ رب العزت سے ہم کرام ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب پہمبر امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اللہ نے تعریف کی ہے کہ میرے محبوب پہمبر جب وہاں پر تشریف لائے انہوں نے کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیا اگر کوئی اور ہوتا تو پھسل جاتا وہ ان مناظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ان مناظر میں کھو جاتا فَمَا مَا زَاغَ الْبَصَرُوا وَمَا تَغَا میرے محبوب کی نگاہوں نے وہاں پر خطا نہیں کی نہ نگاہیں پھسنی ہیں نہ آ پھسنے ہیں جس مقصد کے لیے رب ذل جلال نے آپ کو دعوت دی تھی اور جو وحی آپ پر اللہ نے نازل فرمائی اور براہ راست آپ سے کلام کی اللہ کے انبیاء میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے جن سے اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمائی زمین پر تو جبریل آیا کرتے تھے ایک نبی سے تور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام کی نبیوں میں سب سے اونچا مقام حاصل لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو کہاں تھے وہ زمین پر تھے تور پہاڑ پر تھے اور نبی اکرم علیہ السلام سے کلام کی تو آپ کہاں تھے آپ صدرت المنتحہ پر تھے امام بن کسیر رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب وہاں سے آپ کو زمین پر اتارا تو پھر آپ کو مسجد اکسہ پر اتارا اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دیگر محدثین کا خیال یہ ہے کہ آپ جب گئے ہیں اس وقت آپ نے امامت فرمائے امام بن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب آپ آسمانوں سے اترے ہیں جب اللہ نے اتنے اعزازات اتا فرمائے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے تو پھر اللہ نے آپ کے سر پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا تاج رکھا جب آپ اترتے ہیں تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ نے مسجد اکسہ میں جمع کر دیا اور منظر ایسا تھا گویا کہ جماعت کا وقت ہے حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پہنبر علیہ السلام جہاں پر آپ ہو سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں لیکن جس جگہ پر آپ ہوں گے مسلح پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمائے تھا کہ ابو بکر جہاں پر تو ہوگا تیرے ہوتے ہوئے میرے مسلح پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا پھر اللہ رب العزت نے مسجد اقصہ سے آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ پہنچایا یہ واقعہ کب کا ہے اب دیکھیں ستائیس رجب کو ہمارے ملک میں اس رات کو لوگ کیسے مناتے ہیں اور لوگ یعنی جو اس کے اندر ہمارے لئے یہ پیغام ہے وہاں سے نمازیں لے کر آئے روزے لے کر آئے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کام ہے ہماری توجہ کیا ہے کہ جو کوئی کوئی اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانی کوئی داستان بیان کر دے پیش کر دے ہم سر اس کے پیچھے دورتے ہیں اگر اللہ کے محبوب پہنبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مراج کی رات کے بارے میں جبکہ اس سے گیارہ برس بعد آپ دنیا میں زندہ رہے ہیں ایک برس مکہ تر مکرمہ میں اور دس سال مدینہ مندبرہ میں اگر آپ سے رات کا تمام ثابت ہوتا رات کی عبادت ثابت ہوتی تو یقین ہے سب سے پہلے اہل حدیث اس کا حتمام کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب اور نبی ریسلام کی حدیث کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے اب دیکھئے محدثین کی اقوال کیا ہے اس کے بارے میں چھے اقوال ہیں لوگ تو مراج کی رات کا تائین کرتے ہیں لیکن محدثین کے نظریک سال کا تائین بھی نہیں کہ کس سال میں کس سال میں اور کس مہینے میں میراج ہوا امام زہری رحمہ اللہ جو امام مالک کے استاد ہے امام بخاری کے استادوں کے استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال قبل ہجرت کے یہ واقعہ پیش آئے تو اس اعتباس سے میراج ربی ربول کے مہینے میں ہاتھا ہے امام سدی جو کہ مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ سونہ مہینے پہلے میراج ہوا اس اعتباس سے وہ ذرقادہ کا مہینہ ہے اور امام عبدالبر اور دیگر محدثین کہتے ہیں کہ چودہ مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا اس اعتباس سے یہ محرم کا مہینہ بنتا ہے اور امام ابن حضم فرماتے ہیں کہ ایک سال پہلے یہ پیش آیا اور ان کا موقف امام زہو جی کے موقف کے مطابق ہے امام نموی رحمہ اللہ جو مشہور شارعہ صحیح مسلم کے وہ کہتے ہیں کہ تیرہ ربی الاخر کو یہ واقعہ پیش ہے یعنی ربی الاخر کے مہینے میں اور حافظ عبدالغنی المقتصی رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ ستائیس رجب کو یہ واقعہ پیش ہے یعنی ایک قول ہے چھے اقوال ہیں اس میں سال کا بھی اختلاف ہے مہینے کا بھی اختلاف ہے اور یہ بات یاد رکھئے جس چیز کو ہماری شریعت نے مطلق رکھا ہے اسے ہم مقید نہیں کر سکتے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے مراج میں جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ بیان کر دیا اور اسرا کو یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا جو سفر تھا اس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور جو کچھ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے احادیث میں ارشاد فرمایا اس سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول یہ بدت ہوگی دین میں اضافہ ہوگا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ بدت ہوگی چونکہ اس رات کا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عبادت کا احتمام نہیں کیا اس رات کا آپ نے تعیر نہیں کیا مہینے کا آپ نے تعیر نہیں کیا یہ سب اندازے ہیں محددسین رحمہ اللہ کے ان کے یہ اندازے ہیں کہ کتنے مہینے پہلے ہوئے اور انہوں نے یہ اندازہ کیا ہے اس کے بارے میں طریق فکس نہیں ہے اور پھر عبادت کا جو احتمام کیا جاتا ہے عبادت تو سب سے بڑی چیز ہے لیکن عبادت وہ ہے جو اللہ کی محبوب پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو اگر ہم اپنی طریقے سے عبادت کریں گے تو پھر یہ عبادت عبادت نہیں ہوگی بلکہ یہ عبادت بیدت کہلائے گی اور بیدت پر گناہ ملتا ہے سواب نہیں ملتا اور بیدت کرنے والا گناہ بھی کرتا ہے نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتا ہے اس لئے شیطان جب بیدت کرواتا ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ چوری کرنے والا زنا کرنے والا شراب پینے والا نافرمانیہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور جو گناہگار سمجھتا ہے وہ کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے لیکن جو شخص بیدت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا اس لئے یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے احادیث کے اندر بھی موجود ہے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں ہمارے لئے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اس میں ہمیں جو توفہ ملہ ہے نماز کا نماز کا احتمام کرنا چاہیے اس میں ہمیں توفہ ملہ ہے روزوں کا روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور اس میں اس امت کے لئے بھی فخر ہے احزاز ہے جو احزاز ہمارے پہمبر کے لئے ہے وہ احزاز اس امت کے لئے ہے اور اس میں یہ سبق ہے کہ یہ احزاز کیا ہے سب سے بڑی چیز جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی وہ ہے وحی براہ راست اللہ رب العزت کا اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کلام کرنا یہ سبق ہے ہمیں اس وحی کو سینے سے لگانا چاہیے وحی سے محبت کرنی چاہیے اس زمین کا آسمان سے رامتہ ہے تو اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہے اگر وحی نہ ہو زمین کا آسمان سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے پھر ہم اس دنیا میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں اور وہ وحی کیا ہے وہی صرف دو چیزوں کے اندر ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے محبوب پیغمبر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ